ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے ضرور رہ گئی تھا اور اچھا ہو آپ نے یاد دلا دیا آپ مستعمل کی تعریف کی تعلق سے میں نے کسی ویڈیو میں وضوح کے بیان میں شاید بتایا ہوگا کہ پھر کبھی بتاؤں گا آپ مستعمل مطلب آسان زبان میں سمجھیں کہ وہ پانی جس سے وضوح اور غسل نہیں ہو سکتا کس طرح کون سا ہوتا ہے اور وہ پانی کس طرح بنتا ہے اور واپس اس کو وضوح اور غسل کے قابل بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اس کو کیونکہ مستعمل لفظ تو سمجھیں گے نہیں بہت سارے چینل پیسے بھی لوگ ہیں جو نیو مسلم ہیں تو ان کے لئے آسان یہ کہ استعمال شدہ پانی کے جو پانی جس سے وضوح غسل نہیں ہوگا اس کو آپ مستعمل کہتے ہیں تو یہ پانی وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کے جس پہ یا تو وضوح فرض ہو یا پھر غسل فرض ہو یعنی پاک تو ہے لیکن اس کا وضوح نہیں ہے یا پھر وہ شخص نہ باگے تو اگر ایسے کسی شخص مرد ہو یا عورت ان میں سے کوئی ایسا جسم کا حصہ پانی میں اگر چلا گیا جیسے وضوح لوٹے میں یا بالٹی میں تو وہ پانی قابل وضوح قابل غسل نہیں رہتا یعنی کسی شخص کا ہاتھ ناخون انگلی بالٹی وغیرہ کے پانی میں اگر ٹچ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس سے وضوح غسل نہیں ہوگا اور اس کو ہی استعمال شدہ پانی کہتے ہیں یعنی وہ پانی پاک تو ہے مگر اس سے وضوح غسل نہیں ہو سکتا ہاں اگر کسی کا ہاتھ گیا اور ہاتھ جانے سے پہلے اس شخص نے ہاتھ کو دھو رکھا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی وضوح کے قابل رہتا ہے یا پھر کسی شخص کا وضوح ہوا ہوا ہے اور اس نے دوبارہ جو اس میں ہاتھ ڈالا وہ کوئی ثواب کا کام نہیں تھا بلکہ ویسے ہی اس نے دھوگا وغیرہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا یا دھوکے سے اس کا ہاتھ پانی میں ڈل گیا اور اس شخص کا وضوح ہوا ہوا تھا تو ایسی صورت میں وہ پانی قابل وضوح رہے گا اور غسل کے قابل بھی رہے گا اس کو میں تھوڑا اور آسان سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو چیز انسان کے بدن میں وضوح میں یا پھر غسل میں دھونا ضروری ہے اگر وہ شخص اس چیز کو دھو رکھ اس نے اس چیز کو دھویا ہوا ہے اور چاہے اس کا وضوح ہو یا نہ ہو غسل ہو یا نہ ہو اگر دھونے کے بعد اس بالٹی میں یا وضوح کے لوٹے میں اس کا ہاتھ پڑا اور وہ حصہ پڑا کہ جو دھولا ہوا تھا تو ایسی صورت میں اس وضوح پانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے وضوح غسل ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی شخص کا وضوح تو نہیں ہوا ہوا لیکن اس نے گھٹو تک ہاتھ اپنے سادے پانی میں دھو لیے اب کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تو اگر یہ شخص پاک تھا یا نہ پاک تھا دونوں صورتوں میں اگر اس نے ہاتھ دھو لیے تو وضوح غسل میں وہ چیز دھونا ضروری ہے اگر بندے نے وہ دھو کر بالٹی میں ڈال دیا ہاتھ تو پھر پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا اگر شخص ناپاک بھی ہے اور اس کو جتنا ہاتھ پانی میں ڈالنے کی ضرورت ہے مثلا یہ کہ پانی کا جو جگ ہوتا ہے مگہ ہوتا ہے اگر وہ بالٹی کے اندر چلا گیا یا پھر کس کو ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ مگے کو نکال سکے تو ایسی صورت میں وہ پہلے اتنا ہاتھ دھو لے کہ جتنا اس کو اندیشہ ہو کہ یہ بالٹی میں جانے کا اس میں جانے کی ضرورت ہے مثلا یہ کہ اگر کسی نے یہ کوہنی تک ہاتھ دھو لیا اور یہ شخص ناپاک ہو یا بے وضو ہو دونوں ہی صورتوں میں کونی تک ہاتھ دھونے کے بعد اگر یہ اس سے نیچے نیچے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو ایسی صورت میں اس پانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا لہذا یہ مسئلہ بہت بلکل وضاحت کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں پاکی اور ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے اگر کسی شخص کا وضو ہوا ہے یا پھر اس شخص کا وضو تو نہیں ہوا لیکن غسل ہوا ہوا ہے وہ آدمی پاک ہے تو اگر وہ شخص بھی ہاتھ دھو کر ڈالے گا تو پانی استعمال کے قابل ہوگا پلاس ایک علام یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک وہ کہ جس سے پانی پاک ہے تو صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بے وضو اور بے غسل دونوں آدمیوں نے کسی پانی میں ہاتھ ڈالا وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہے گا غسل کے قابل بھی نہیں رہے گا ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے ہاتھ دھو کر ڈالا اب چاہیں وہ وضو ہو یا ناپاک آدمی ہو دونوں صورتوں میں اس پر پانی پر کوئی خاص پر نہیں آئے گا اچھا ہاتھ دھونے کے بعد یہ وضو جس شخص کا ہے وضو کے بعد اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں بھی ایک صورت یہ ہوتی ہے پانی کے استعمال شدہ ہونے کی کہ اگر اس کا دوبارہ ہاتھ ڈالنا کسی ثواب کے لئے تھا یا کسی ایسے نیک کام کے لئے تھا جس میں ثواب ملتا ہو تو ایسی صورت میں یہ پانی پھر سے استعمال شدہ ہو جائے گا مثلا یہ کہ کسی شخص کا وضو تو ہوا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ ہاتھ دھلا ہوا ہے وضو میں کیونکہ جب اس کا وضو ویلڈ ہے تو اب اس کا ہاتھ دھلا ہوا مانا جائے گا تو یہ پانی میں اگر ڈل جائے دھوکے میں یا مگہ وغیرہ نکالنے کے لئے تو یہ پانی خراب نہیں ہوگا لیکن اگر اسی وضو والے شخص نے دوبارہ وضو کرنے کی نیت سے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو کیونکہ اب اس کی نیت پھر سے وضو کی ہوئی تو ثواب پانے کی ہوئی تو عبادت کے تعلق سے پھر اس نے جو ہاتھ یہ ڈالا ہے تو پھر اس کا پانی یہ دوبارہ سے مستعمل ہو جائے گا یعنی یہ پھر وضو گسل کے قابل نہیں رہے گا چاہیں یہ شخص وضو والا ہو اسی طرح کسی شخص نے وضو کیا یعنی اس کا وضو تھا نماز پڑھ کے آیا اب اس نے کھانا کھانے کے لیے جو سنت ہوتا ہے ہاتھ دھونا جس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں اگر اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا تو وضو ہے میں پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں لہٰذا اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پھر یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا دوبارہ یہ ہاتھ ڈالنا پھر سے ثواب پانے کی نیت سے تھا کھانے سے پہلے وضو کی جو سنت اس کی نیت سے تھا لہٰذا اگر کوئی شخص وضو والا بھی ہاتھ دھونے کے باوجود پھر دوبارہ کسی ثواب کی نیت سے پھر دوبارہ وضو کی نیت سے ہی دوبارہ ہاتھ ڈالے گا تو پھر وہ پانی قابل استعمال وضو غسل میں نہیں لیا جا سکتا ایک چیز یاد رکھنی چاہیے جو پانی مستعمل ہوتا ہے جس سے وضو غسل نہیں ہوتا وہ پانی صرف قابل وضو قابل غسل نہیں رہتا مگر یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس کو واپس پاک کرنے کے جو طریقے کار ہوتے ہیں وہ سب سے ضروری یہ ہے جیسا کہ مفتی مجدل یازمی رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت میں اور فتح و رضوی شریف کے اندر بھی ہے کہ پاک یعنی صاف پانی اس مستعمل پانی میں ملا دیا جائے اور یہ صاف پانی کی تعداد زیادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ پانی واپس آپ کے استعمال کے قابل ہو جائے گا مثلا یہ کہ کسی کے بالٹی کے اندر دو لوٹے پانی تھا اور کسی کا اس کے اندر ہاتھ ڈل گیا دھوکے سے اب یہ دو لوٹے پانی وضو قسل کے قابل نہیں رہا اگر اس میں صاف پانی تین لوٹے ملا دیے جائیں تو ایسی صورت میں یہ پانچ لوٹے ہو جائیں گے تو غالب پانی جو رہے گا یعنی زیادہ تعداد کا پانی رہے گا وہ پاک رہے گا کم تعداد کا پانی رہے گا وہ استعمال والا رہے گا تو جب یہ زیادہ پانی ملے گا تو یہ پاک ہو جائے گا اسی قائدے سے آپ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ غسل کرتے ہیں تو جسم سے اترے ہوئے کترات جو ہے بالٹی میں غسل کی پڑتے ہیں تو اسی طرح بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اگر وضو غسل سے جسم سے جو پانی اترتا ہے وہ پانی سے ناپاک نہیں کرے گا اس کی وجہ وہی ہے کہ دو چار چھیٹے جب بالٹی میں جائیں گے اور ایک پورا صاف پانی بالٹی بھری ہوئی جو رکھی ہے تو یہ پانچ کچھ چھیٹے یہ اس بالٹی کے پانی سے زیادہ نہیں ہوتی تو زیادہ پانی جو ہوتا ہے حکم اس کا ہوتا ہے اگر پاک اور ناپاک میں پاک زیادہ پانی ہے ناپاک کم ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک مانا جائے گا لہٰذا جسم سے وضو غسل کے دوران اترا ہوا پانی اگر بالٹی میں جاتا ہے تو بالٹی کے پانی کو وہ خراب نہیں کرے گا مگر پھر بھی اس سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے یعنی بالٹی کو انچائے پر رکھے گے اس میں چھیٹے نہ جائیں تو یہ تھا اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کہ اگر بالفرض کسی کا ہاتھ پڑ گیا بھی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے دھوکے میں کسی نے بالٹی کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا اب اس کو واپس استعمال کرنے کے قابل بنانا لوگوں کو نہیں آتا تو وہ اس پانی کو جو ہی اسراف کرتے ہیں یعنی اس کو بہا دیتے ہیں اور یہ سخت گناہ ہے کہ پانی کا اسراف بھی یہ حرام ہے لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ جتنے پانی میں ہاتھ ڈال ہے اس کے تعداد سے تھوڑا زیادہ پانی اس میں ڈال دیں مطلب یہ کہ دو لوٹے پانی اگر آپ کو انداز آئے کہ اس میں دو لوٹے پانی ہوگا تو تین چار لوٹے اس میں اور ڈال دیں تو ایسی صورت میں پانی جو ہے واپس استعمال کے قابل ہو جائے گا اور اگر ایسا ہے کہ پوری ایک بھری ہوئی بالٹی ہے اور اس میں ہاتھ ڈال گیا بالٹی میں تو پانی نہیں آ سکتا تو اس بالٹی کے آدھا پانی کسی دوسری بالٹی میں کر لے اور اس دونوں بالٹیوں کو مکمل بھر لیں گے تو دونوں پاک ہو جائیں گے واپس اس سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر اس طرح ہاتھ ڈالنے عوام بیٹھ کے وضو کر رہی ہوتی ہے تو اس میں تو سب جنہیں ہاتھ ڈال کے ہی وضو کرتے ہیں یعنی وضو کرنے کا ایک بہت بڑا سا تالاب چھوٹا سا بنا ہوتا ہے تو اس میں لوگ وضو کرتے ہیں ہاتھ ڈال کے تو وہ پانی کے اس استعمال ہیدہ ہوتا ہے تو مستعمل پانی جو ہوتا ہے وہ کلیل پانی ہوتا ہے اور یہ جو ہاؤز کا پانی ہوتا ہے یہ کسیر کے حکم میں آتا ہے یعنی یہ کہ اگر دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا اگر کوئی ہاؤز ہے یعنی ایسا کوئی ٹینک بنا ہوا ہے کہ جو دس ہاتھ لمبا ہو دس ہاتھ چوڑا ہو تو ایسی صورت میں اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا اس کا جو استعمال اس کا مانا جائے گا یا یہ بے وضو اور بے غسل والا شخص اگر اس میں ہاتھ ڈالے گا تو بھی اس سے وضو غسل ہو جائے گا مگر یہ کہ اس پانی کا استعمال جب نہیں ہوگا اتنی مکس نہ کرتی جائے کہ اس کا رنگ بور زائقہ وغیرہ بدل جائے یہ پانی استعمال کے لائق مانا جائے گا اب دس ہاتھ لمبے چوڑے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ یہ چیز سنیں گے شریعت میں کہ ایک ہاتھ لمبا دس ہاتھ لمبا جیسے امامے کا سائز ہے کہ بارہ ہاتھ کا ہونا چاہیے ہوس دس ہاتھ کا ہونا چاہیے تو یہاں ہاتھ سے مراد ہوتا ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک یعنی شریعت میں جہاں بھی آپ لمبائی کا ذکر سنیں گے فقہی کتابوں میں کہ یہ چیز دس ہاتھ بڑی ہو پانچ ہاتھ چوڑی ہو یا کبر اتنے ہاتھ لمبی ہو تو وہاں ہمیشہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی تک اس کو ہاتھ کہتے ہیں شریعت میں نہ کی یہاں سے لے کر کندھے تک تو اتنا لمبا اگر دس ہاتھ تک یہ لمبائی ہے کسی ہوس کے اور دس ہاتھ تک چوڑائی ہے مطلب یہ ہے تو اس میں وضو قسل جو ہے ہو جائے گا ایسے میں ہاتھ ڈالنے سے نا پاک نہیں ہوا اب چاہیں کوئی پچیس ہاتھ لمبا ہو اور چار ہاتھ چوڑا ہو تو پچیس چوک سو بھی ہو گیا اس کا لمبائی چوڑائی ملا گے تو بھی اس میں ہو جائے گا اسی طرح اگر بیس ہاتھ لمبا ہو اور پانچ ہاتھ چوڑا تو بیس پنجے سو چاہیں دس دس ہو یا پھر بیس اور پانچ ہو لمبائی چوڑائی تو اس حساب سے سو ہو جائے گا تب بے اسی صورت میں وہ پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خصوصاً اسلامی بہنوں کو سردیوں کے موسم میں کیونکہ آنے والا ہے جل زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پانی کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہے یا تھنڈا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھ ڈال کے یا انگلی ڈال کے بہت سے لوگ چیک کرتے ہیں یہ طریقے کار بلکل غلط ہے اگر انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا اور انہوں نے اسی طرح اس میں ہاتھ ڈال کے چیک کر رہا تو پھر وہ پانی جو بالٹی ہے وہ پانی ہے تو پاک لیکن اس سے وضو غسل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے بے وضو نے ہاتھ ڈالا تو اس کا یہ ہاتھ وضو اس کا اتر گیا یا پھر یہ سمجھے نہ پاک تھا تو اس کا غسل بھی اتر گیا اس ہاتھ کا تو ایسی صورت میں اس سے وضو غسل نہیں ہوگا تو یہ آپ مستعمل ہوتا ہے استعمال شدہ پانی اور اس کو کس طرح قابل بنایا جائے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ جتنا پانی میں آپ کا ہاتھ ڈالا اس سے تھوڑا زیادہ اس میں ملا دیں اس کا دوسرے طریقے کارور بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوڑ سے یعنی اوپر سے ٹنگی چلا گے پانی کھول دیں اس بالٹی میں اور کوئی دوسرے سرے سے پانی نکال دیں تو ایسی صورت میں بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا لیکن اس سے پانی کے زیادہ بہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور عام آدمی اس میں اندازہ بھی نہیں لگا پائے گا حال ہے کہ جب غالب غمان دل میں اتمنان آ جائے کہ پانی نا پاک نکل گیا ہوگا پاک ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ وسوسوں کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور زیادہ پانی بہنے کا بھی خطرہ رہتا ہے لہٰذا اعتیات یہ ہے کہ جتنا پانی ہو اس میں اس سے تھوڑا زیادہ ملا جائے اس پانی کو واپس استعمال کے قابل کر لیا جائے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی شخص پاک ہو یا نا پاک ہو بے دھلا ہاتھ بالٹ میں نہ ڈالے گا اگر ہاتھ دھو کے ڈالے گا پاک اور نا پاک دونوں کا چل جائے گا اس میں حیز والی عورت کا مسائل تھوڑے سے الگ ہیں لیکن اس کو میں بھی بیان کروں گا نہیں بس یہ سمجھ لے کہ اگر حیز والی عورت نے ہاتھ ڈال دیا یعنی جو نا پاک تھی بالٹی کے اندر تو ایسی صورت میں وہ پانی نا پاک نہیں ہوتا تو یہ حیز والی عورت نہیں ہے نا پاک سے مراد میری وہ ہے جن پر وضوغسل فرض ہے نہ کہ وہ کہ جو حائزہ ہیں حائزہ اگر ہے اور اس نے ہاتھ ڈالا تو پھر وہ پانی وضوغ کے قابل رہے گا حیز والی کے ہاتھ ڈالنے سے اس کا وضوغسل نہیں اترے گا مسئلہ اسی لئے بتا رہا ہوں کہ شاید نا پاکی صاحب یہ سمجھے کہ حیز والی بھی ڈالے گی تو ہوگا تو حیز والی ڈالے تو پھر وہ پانی بلکل صحیح ہے اس میں وضوغسل دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں